یہ تکیہ بہت سخت ہے میری گردہ نکڑ گئی ہے اس نے بند آنکھوں سے شکوا کیا تو قائعان نے اسے گھورا جج تو مٹھ رہی ہو یا اسے جملہ جان کر دھورا چھوڑا اٹھتی ہوں اس نے آنکھیں کھولی تو نظر کسی کی ٹانگوں سے ہوتی ہوئی لانگ فوجی بوٹ سکت پھر گاڑی کے بریک پر گئی یعنی وہ ابھی تک گاڑی میں تھی اور قائعان سادی کے زانوں پر نا جانے کب سے سرکھے سو رہی تھی اوف وہ شرمندکی سے تیزی سے دوبارہ آنکھیں میں اچ گئی خفت سے اس کے رخصار سرکھ پڑ گئے تھے شاید نیند میں سوتے ہوئے وہ لڑک کر اس پر گری تھی اور اب اس کا سامنا کرنا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا میں جانتا ہوں کہ تم جاگ گئی ہو اب جلدی سے سیدھی ہو کر بیٹھو مرنہ کچھ دیر بعد ہم دونوں ہی پشتا رہے ہوں گے دشمن ہماری طاق میں ہے قیان کی بھاری گھمبر آواز اپری تو وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئے اس کے رخصار سیپ سے سوکھ ہو رہے تھے وہ اس سے نظر چرا رہی تھی میں شاید سو گئی تھی وہ شرمندکی سے بولیں یس پانچ گھنڈے پہلے تم سو گئی تھی اس کا لہچہ خوشک تھا یعنی پانچ گھنڈوں سے وہ اس کے جانوں پر سوئی ہوئی تھی وہ اور شرمندہ ہوئی وہ اس کی جانب دیکھنے سے کترہ رہی تھی اس لئے گاڑی کی کھڑکی سے بہا جھاکنے لگی جہاں سورج نکل رہا تھا دنگا اجالہ پھیل چکا تھا اس نے کھڑکی کھولی تو تازہ تھنڈی ہوا کا جھوکا اس کے چہرے سے ٹکر آیا وہ اس وقت اس کے گھر کے آگے مینڈور کے پاس تھے گاڑی رکی ہوئی تھی عرینہ علوی نے حیرہ صرف اپنے گھر کو دکھا تمہیں کیسے بتانے کہا رہتی ہوں تم نے مجھ سے میرا ایڈریس اپوچھا ہی نہیں تھا تو کیا وہ پہلے سے اس کی لئے ہی جانتا تھا ایک سو سیوبری میں نے تمہاری پرس میں سے تمہارا لائسنس نکال کر ایڈریس پتا کیا تھا قیان کے کہتے ہی اس نے جلدی سے پیشری سیٹ پر رکھے اپنے پرس پر نظر ڈالی جو کھلا پڑا تھا اور اس کا سارا سمان سیٹ پر بکھرا ہوا تھا جس میں اس کے پرسیں انسعمال کی چیزیں بھی شامل تھیں وہ بربڑاتی ہوئی مڑی اور جلدی جلدی سارا سمان واپس اپنے بڑے سے بیگ نوما پرس میں ڈالنے لگیں آئی ڈونٹ ٹھنگ کہ تم جیسی لڑکی کو اتنے سارے سمان کی ضورت ہے اس سب کا وزن کم سے کم بھی چھے کلو تو ہوگا قیان نے سرسری انداز میں اس کی باکھلا ہٹ کو نوٹ کرتے ہوئے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اب وہ چھوکرنہ انداز میں چاروں طرف کا جائزہ لے رہا تھا کیا ہمیں فالو کیا گیا ہے اس کا انداز دیکھ کر انینہ پریشان ہوئی اور تیزی سے گاڑی سے اتری اور اکھڑے ہوئے سمٹ پر پیر رکھتے ہی لڑک کھڑا گئی سمحل کر قیان سادھی نے اس سے سہارا دیتے ہوئے ٹوکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا جلدی سے گھر کا دروازہ کھولو وہ تیزی سے بولتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا جیسے اسے سب کی نگاہوں سے محفوظ کرنا چاہتا ہو ارینہ نے بیک میں سے چابی نکال کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر سرخ ایڈوں سے بنی رہداری میں کھڑی ہو گئی دروازہ کھلا تھا قیان گاڑی اندر لا رہا تھا جب سامنے والی میسیس سنیم اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہوئی ان کے گھر کی طرف آئیں قیان کی اقوابی نگاہیں انہیں آتا دیکھ چکی تھی دروازہ بند کرنے کا وقت نہیں تھا ہوتے ہی سے گاڑی پاک کر کے ہوترا اور سائٹ پر کھڑی ارینہ کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اسے اپنے مضبوط بازوں کی گرف میں چکرتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کے جھوڑے کو کھولتا ہوا اس کے بالوں میں مو چھپا گیا کیا بتتمیزی ہے وہ بت کی چپ چاپ خاموش کھڑی رہو میں نہیں چاہتا میرا چہرہ تمہارے پڑوسی دیکھیں کم سے کم ابھی تو ہر کس ہیں وہ دھیمے لہجے میں گھر آیا اس کی سانسیں ارینہ کے کان کی لوگ کو چھو نہیں تھی اور جو میرا امیج خرام ہوگا مت بھولو میں ایک بیوہ عورت ہوں اس نے تپتے ہوئے کہا وہ انتہائی نرمی سے اس اپنی گرف نے لیے کھڑا تھا ارینہ کی سنہری آمیزش والے بالوں کی نرماحت ملائمت اور مسہور کن خوشبو اسے اچھی طرح سے محسوس ہو رہی تھی دوسری طرف وہ بلہ کا سرک چہرہ لیے شرمندگی سے اپنا چہرہ اس کے کندھے میں چھپا گئی تھی ریلیکس وہ عورت چلی گئے ہے کچھ قیامت خیز نمہوں کے بعد قیان سادھی نے اس کے کان میں سرکوشی کرتے ہوئے اسے نرمی سے خصیل اکیا اور تیزی سے آگے بڑھ کر دروازہ لوگ کیا اور گاری سے اپنا بیگ نکالا اندر چلو وہ گھر کا مین ڈور لوگ کر کے ساکت کھڑی انینہ کے پاس آیا اوہاں وہ چوکی اور اسے ساتھ لیے گھر کے اندر داخل ہو گئی سنو قیان شاید ابھی تک ان خوشکن لمحوں میں قید تھا جب ان مانگیوں سے ملے تھے قیان نے اپنا بیگ اسے آلی شان لیبنگ روم کے فرش پر رکھا اور اس کے نزدیک آیا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہوں نا سب ٹھیک ہو جائے گا اس نے ارینہ الوی کی سبز آکھوں میں آنکھیں ڈاو کر تسلی دی وہ مجھے تمہارے ساتھ دیکھ گئی ہیں اب سب جگہ میری عزت اچھا لی جائے گی ایک بیوہ جج اپنے آشنا کے ساتھ وہ نم آنکھوں اور لہجے میں بے پناہ عذیت بھرے اپنا ہی مزاق اڑا رہی تھی شش قیان نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ہلجی ہوئی تھی قربت ایک بار پھر غزب کی تھی کوئی کچھ نہیں کہے گا وہ بات کر رہا تھا جب اندرونی کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی گھر میں کوئی ہے ارینہ الوی خوف سے